اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنوید ماروخ راجفوت آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی زبردست اور اتنے آسان سے طریقے سے ہم بیسن والا نان بنائیں گے ہم بزار سے ٹھیلوں سے لے کے تلا ہوا نان کھاتے ہیں لیکن آج ہم اس کو گھر پہ بنائیں گے بہت ہی کم پیسوں میں اور بہت ہی زبردست اور صاف ستھرے طریقے سے ہم یہ نان گھر پہ بنائیں گے صاف ستھرے آئل میں ڈوڈ پہ اکثر یہ ڈوڈ پہ جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ ساری نان پہ جاتی ہے یہ پکوڑے لگے ہوتے ہیں ان میں جاتی ہے لیکن اب ہم اس کو گھر پہ بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کم پیسوں میں اتنے زبردست یہ نان بن کر ریڈی ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے چلیں جی ریسپی بنانا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک آلو لے لیا تھا میں یہ میٹیریل بنا رہی ہوں تقریباً دو نان کے لیے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو چیزیں بھی آپ اس کی ڈبل کر لیں میں نے ایک درمیانے سائز کا آلو لیا ہے اس کو ہم نے سلائس میں اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اکثر ہم جو گول چپس بناتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم اس کو کٹ کریں گے اب اس کو ون بائی ون کر کے اس طرح سے اس کی باریک باریک سے ہم اس کو کٹ لیں گے سیم اسی طرح سے ہم تمام آلو کو اس طرح سے کٹ لیں گے اور ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے اب ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈی تھی اس کو بھی باریک باریک سے ہم نے سلائس میں کٹ لیا تھا یہ دیکھیں کتا باریک یہ کٹنگ ہوا ہوا ہے اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے کچھ اور چیزیں جیسے کہ ہری مرچ جو اس کے فلیور میں اور بھی اضافہ کرے گی دو عجد ہری مرچیں باریک باریک سی کاٹ کے اب ڈالیں گے حسبے ضرورت نمک نمک آپ اس میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کٹے ہوئے لال مرچ ایک چائے کا چمچ اب ساتھ ہی اس میں جائیں گے سوکھا دھنیا پاؤڈر اور ساتھ ہی زیرہ پاؤڈر اس میں میں نے شامل کیا تھا اب میں اس میں سوکھا دھنیا کرش کر کے بھی ڈالوں گی اگر آپ اس کا پاؤڈر سکپ کرنا چاہیں تو کر دیں اب اس میں میں نے سوکھا دھنیا جو ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسل کے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک پینچ حلدی کی خوبصورت کلر کر گئے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں اس کا مین انگریڈینٹ جو ہے بیسن وہ شامل کریں گے میں نے ایک چھوٹی کٹوری لی تھی اس میں بیسن ڈال لیا تھا تقریباً چھے سے ساتھ چمچ کھانے کے یہ بنا تھا بیسن یہ ڈال دوں گی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں پانی ایڈ کریں گے ہم نے اس کا پیسٹ اتنا زیادہ گاڑا نہیں بنانا ہے نہ ہی اتنا زیادہ پتلا بنانا ہے ہم نے نارمل سائز کا بیٹر اس کا ریڈی کر لینا ہے تو اس میں ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور پدینہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کے فلیور میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو لازمی شامل کیجئے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اتنا گاڑا آپ نے اس کو بنانا ہے یہ نان کے اوپر بہت زبردست طریقے سے ٹھہر جائے گا یہ دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اس سٹیج پہ آپ نمک کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ نان میں بھی نمک آل ریڈی ہوتا ہے اب ہم نے ایک نان لے لیا ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے سارا بیٹر لگا لیں گے بہت ہی ٹیسٹی یہ بن کر ریڈی ہوگا اور اتنا کرسپی بھی بنے گا اور نیچے سے نان اس کا سوفٹ ہی ہوگا بہت ہی ٹیسٹی بنے گا سب سے بہترین بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ہیلڈی ہوگا یعنی کہ اس میں کوئی بھی یہ ڈسٹ اگرہ اور گندے طریقے سے نہیں بنا ہوگا بہت ہی ساف ستھرے طریقے سے آپ اس کو گھر پہ بنا سکیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنے گا بزار سے ویسے تو ہر چیز مل جاتی ہے لیکن جو خود بنا کے کھانے کا مزہ ہے وہ کچھ اور ہی ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں گھر پہ بناتے ہیں تو آپ کی تعریف ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بزار سے بہت ہی زیادہ یہ سستے میں بن جائے گا اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ بنے گا اب اس پہ ہم سوکھا دھنیا جو ہے اس کو کرش کر کے اوپر ڈال دیں گے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور تھوڑا سا پدینہ پڑا تھا میں نے وہ اس پہ سپرنگل کر دیا تھا اب ہم نے اس طرح سے ایک توالے لینا ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس میں بہت ہی کم گھی لگے گا میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ گھی ڈال دیا تھا اب اس پہ میں نے نان کو ڈال دیا ہے اب اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ پڑا تھا کہ ایک سائٹ سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آ چکا ہے اور بہت اچھے سے یہ بن گیا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی اس کو ہلکہ ہلکہ سا ہم گرم کر لیں گے اس سائٹ سے مجھے تھوڑا سا کچھا لگ رہا تھا میں اس سائٹ سے اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی اور زبردست پریسپی اور مزدار سا نان ہمارا ریڈی ہے آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ